بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی ڈیو نیوز اور میں ہوں فخر یوسف زائی بات کروں گا آج کیابنٹ کے حوالے سے جو فیڈرل گورنمنٹ نے کیابنٹ میں کچھ شفلنگز کی ہے کل سب سے بڑی خبر جو آئی تھی وہ ہے فائننس منسٹر اسد عمر صاحب کے جانے کی اور اس کے بعد خیر وہ تو ہوا اور اس سے پہلے اسی ویک جو ابھی حبتہ ختم ہونے والا ہے منڈے کو یہ خبر آئی تھی کہ ان کو اپنے عہدے سے ہٹا دیا گیا لیکن حکومت نے اس بات کو ڈینائی کیا بلکہ فواد چودری صاحب جو ہیں چودری فواد صاحب جو ہمارے انفومیشن کے منسٹر ہیں انہوں نے اس کے اوپر ٹویڈ بھی کیا اور باقیدہ میڈیا سے بات بھی کہ انہوں نے کہا کہ یہ بالکل جھوٹ ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا بلکہ سد عمر صاحب اپنی ذمہ داریاں سنبھالے ہوئے ہیں اور وہ اس پہ قائم رہیں گے لیکن تین دن بعد کیا ہوا خدا جانے اور عمران خان صاحب کے ایسی کیا بات ہوئی کہ اگدم سے ان کو خیال آیا کہ اصد عمر صاحب کو ہٹا کر وہ بھی ایک ایسے ٹائم پہ کہ وہ آئی میپ کے ساتھ مذاکرات کمپلیٹ کر کے امریکہ سے لوٹے تھے اور اس کے اگلے دن یہ جو مسئلہ ہے شفلنگ کا یہ ہوا اصل بات یہ ہے کہ وہ تو بات ان کی وہاں پہ ہو گئی تھی آئی میپ کے ساتھ یا جو انہوں نے نقصان دیا پاکستان کی اکانومی کو نوڈ آؤٹ ہو دیا لیکن یہ بات اب وزیراعظم صاحب اس کو کیسے مطلب اس کی فیس سیونگ کیسے کریں گے کہ سب سے ان کے بڑے کلاڑی جس کو وہ اوپننگ بیٹس مین کہا کرتے تھے اصد عمر صاحب ان کو ہٹا دیا گیا اور ان کے اوپر ان کے بارے میں یہ بات کی گئی کہ ان کی جو فرفارمنس ہے وہ ٹھیک نہیں ہے تو اس کی وجہ سے ان کو ہٹا دیا گیا ہے لیکن اب ہوگا کیا عفیس شیخ صاحب پیپلز پارٹی حکومت میں فائننس منسٹر رہ چکے ہیں 2010 سے 2030 کے درمیان ویسے بھی بڑے بڑے عہدوں پر وہ رہ چکے ہیں پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان سے باہر بھی انہوں نے سرب کیا ہے جو انٹرنیشنل اکانومی کے ادارے ہیں ہارورڈ یونیورسٹی کے گریجویٹ ہیں نو ڈاؤٹ قابل آدمی ہوں گے لیکن ان کے پاس ایسا کونسا جادو کا چراغ ہوگا کہ وہ ایک مہینہ جو بجٹ میں رہ گیا ہے وہ اور باقی جو مسئلے مسائل ہیں پاکستانی اکانومی کے نو ڈاؤٹ بڑے گہم بیر قسم کے ہیں ریزروائر کم ہو رہے ہیں اور آپ کا جو اٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے ڈی ویلیویشن آپ روپی ہے آئی ایم ایپ سے لون ہے اس کے علاوہ بہت سارے ایسے مسائل ہیں مہنگائی ہیں نو ڈاؤٹ عوام اس کی وجہ سے چیخو پکار کر رہی ہے کہ ہم تو ریلیف کا انتظار کر رہے تھے لیکن اس قسم کا کوئی ریلیف ہمیں نہیں ملا اور یہ چیزیں چل رہی ہیں اس کیابنٹ میں غلام سرور صاحب جو پیٹرولیوم کے منسٹر تھے ان کو بھی اپنے عہدے سے ہٹا دیا گیا لیکن انہوں نے انکار کیا اور انہوں نے کہا کہ اگر مجھے اس عہدے سے ہٹا دیا گیا تو میں پارٹی چھوڑ دوں گا علاقے ان کو ایوییشن کی منسٹری دی گئی تھی ہوابازی کا جو محکمہ ہے وہ ان کو دیا گیا اس میں ایک اور چیز جو انجیکٹ ہوئی اور کچھ دن پہلے بات بھی ہو رہی تھی کہ برگڑیر ریٹائر ایجاز شاہ صاحب کو انٹیریئر منسٹر اور فل فلیج انٹیریئر منسٹر بنے ہیں اس وقت اور شیریار آفریدی کو ان کی جگہ مطلب ہٹا دیا گیا ہے ان کے اور سیفران منسٹر کے طور پہ وہ اپنی ذمہ داریہ انجام دیں گے لیکن اس کیبنٹ میں سب سے ایک اور امپورٹنٹ بات ہوئی اور بڑی مزار خیز بھی ہے اور وہ ہے عظم سواتی صاحب کی واپسی کچھ مہینے پہلے آپ کو لوگوں کو یقیناً یاد ہوگا کہ ان کے فارم ہاؤس پہ کوئی مسئلہ ہو گیا تھا اور وہاں پہ ایک رہنے والی غریب فیملی کے ساتھ انہوں نے کافی بدتمیزی کی تھی ان کے گارڈز نے اور پھر ان کے بیچ میں جو صلاح صفائی اور وہ ہوا لیکن اس کو جو ان کی منسٹری تھی اسے ہٹا دیا گیا تھا لیکن ایک دفعہ پھر وہ اس کیبنٹ کا حصہ بن چکے ہیں فواہ چودری صاحب کو ان کے عہدے سے ہٹایا گیا اطلاعات کی منسٹری ان سے لے لی گئی اور ان کو وزارتی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی دی گئی اب خدا جانے کہ خان صاحب کے ذہن میں ایسا کیا ہے کہ وہ وزارتے دیکھ مطلب اس کا کوئی ایسا وہ نہیں کرتے کہ مطلب رائٹ پرسن فور درائٹ جاب والی جو فیلوسیپی ہے اس کو وہ استعمال کریں بلکہ جس کو بھی لازمی سی بات ہے انہوں نے اپنی حکومت چلانی ہے اور لوگ وزارتیں مانگتے ہیں وہ جب بھی آپ کے ساتھ ہوں گے تو وہ وزارت کے لئے ڈیمانڈ کرتے ہیں منسٹریز مانگتے ہیں تو اس لئے فواہ چودری صاحب کو اب سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا وزیر بنا دیا گیا اور اسے اندازہ ہوتا ہے جس طرح پچھلی حکومتے ایڈوکیشن کے حوالے سے سینس اینڈ ٹیکنالوجی کے حوالے سے سیریس نہیں تھی یقیناً اسی نقش قدم پہ اسی ٹریک کو فالو کر رہے ہیں ہمارے پرائی منسٹر عمران خان صاحب بھی وہ بھی اسی طریقے سے وہ کوئی مطلب نان سیریس ہیں ان چیزوں کے حوالے سے حالانکہ سینس اینڈ ٹیکنالوجی میں جب تک ہم آگے امپروف نہیں کریں گے اپنے سینس اینڈ ٹیکنالوجی کے سیکٹر کو ہم اسی طرح ظلیل اور خوار ہوتے رہیں گے پوری دنیا میں ہم مطلب کبھی ایک سے امداد مانگیں گے کبھی دوسرے سے مانگیں گے کبھی چین سے کبھی سعودی اریبیا سے کبھی یو اے ای سے اور کبھی آئی ایم اپ سے یہ چیزیں یہ ہے نان سیریسنس اس کے علاوہ ابھی بڑا ٹاف ٹائم دے رہے غلام سرور صاحب اور غلام سرور صاحب انکار بھی کر رہے ہیں بڑے سٹرونگ آدمی ہیں چودری نصار صاحب کو ہرا کر آئے ہیں ایک بڑے مضبوط کینڈیڈیٹ تھے تو اس وجہ سے بھی ایک بڑے سٹرونگ آدمی ہیں پارٹی کے اندر ان کا اثر رسوخ بھی بہت زیادہ ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ امران خان صاحب کرتے کیا ہیں لوگوں کی منسٹریز تو شفل کر دی ہیں اور بڑے عجیب جتنے بھی مطلب اس فیڈ کے ماہر لوگ ہیں یا جو بھی ہیں انیلیسٹ ہیں اور جنرلیسٹ ہیں انہوں نے یہ بات کی ہے کہ کم از کم اس ٹائم پہ جب آئی میف کے ساتھ آپ کا مطلب باتچیت انڈ ہونے والی ہے اور بجٹ بھی آپ کا آنے والا ہے تو یہ ٹائم نہیں تھا اس کو چینج کرنے کے لیے لیکن ایک اور چھوٹی سی بات میں یہاں بتاتا چلوں کہ سننے میں یہی آ رہا ہے کہ کچھ آرڈرز اوپر سے آتے ہیں جس کو ہم پنڈی جی ایچ کیو کا نام دیتے ہیں ہماری ملیٹری اسٹیبلشمنٹ ان کا نوڈ آؤٹ بہت بڑا اثر رسوخ ہوتا ہے حکومتیں حکومتیں جو چلتی ہیں ہمارے ملک میں تو اس کا بھی ایک مطلب بات ہو رہی ہے کہ ان کو کچھ ایسی چیزیں تھی جو ان کو پسند نہیں آئی تھی صد عمر صاحب کی علاقے صد عمر صاحب کا میں کبھی فین نہیں رہا ہوں بلکل بھی نہیں اور از ای فائننس منسٹر ہٹا دیا گیا اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں سے آرڈر آئے تھے کہ مطلب ان کی کچھ ایسی چیزیں تھی لازمی بات ہے بجٹ کے مسائل ہوتے ہیں ملیٹری کو بھی جب ڈالر کا ریٹ بڑھ گیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے بجٹ میں ڈائی سے تین سو بلین روپیز کا اضافہ کر کے اور وہ اپروب بھی کروا دیا تھا انہوں نے نو ڈاؤٹ وہ اپنا سسٹم تو چلواتے ہیں ضرورت بھی ہوتی ہے اس پہ میں بالکل یہ نہیں کہتا کہ فوج کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی جب آپ اتنی بڑی فوج رکھیں گے تو ان کو پیسوں کی ضرورت ہوتی اور پیسے آپ کو دینے بھی چاہیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ بائیس کروڑ عوام بھی ہیں ان کو بھی ضرورت ہوتی ہے اور بڑے پسے ہوئے عوام ہیں پاکستان کے بڑی تکلیف پریشانیاں گزاری ہیں ان لوگوں نے اور بڑی ایکسپیکٹیشنز لے کے آئے تھے عمران خان صاحب کو ووٹ دیا تھا اسی لیے کہ وہ ان چیزوں کو بہتر کریں گے لیکن ابھی تو شفلنگ ہو رہی ہے اور اسی میں ابھی کیونکہ رمضان بھی آ رہا ہے کچھ دس پندرہ یا بیس دنوں بعد رمضان کا مہینہ شروع ہوگا مسئلہ مسائل بہت زیادہ ہیں اور عمران خان صاحب اس وقت جو ان کی حکومت ہے از اے پرائم منسٹر لگ ایسے رہا ہے کہ ان کو بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں نے کرنا کیا ہے اور مجھے کرنا کیا چاہیے نو ڈاؤٹ ملیٹری کے ساتھ آپ کو چلنا پڑتا ہے یہ میں پاکستان کی بات نہیں کرتا یہ شاید پوری دنیا میں اس طریقے سے چیزیں ہوتی ہیں لیکن کہیں پہ بہت زیادہ ہوتی ہیں کہیں پہ کچھ کم ہوتی ہیں کہیں پہ انفلوینس زیادہ ہوتا ہے کہیں پہ ان کا انفلوینس کم ہوتا ہے لیکن ہوتا ضرور ہے وہ بشک اگر ہم امریکہ کی بات کریں تو وہاں پہ بھی یہ چیزیں ہیں اور وہ لوگ انفلوینس کرتے ہیں وہاں کی گورنمنٹس کو لیکن ابھی ہم انتظار کریں کہ بجٹ کے ساتھ کیا ہوگا نوٹفیکشن ابھی جاری نہیں ہوا شیخ صاحب کا حفظ شیخ صاحب کا لیکن یہ وہی اسی پارٹی کے فائننس منسٹر دائے چکے ہیں جس کو خان صاحب ڈاکو کی پارٹی کہتے ہیں لیکن اسی بندے کو لے آکے انہوں نے اس وقت فائننس منسٹر اسی فائننس منسٹر تو نہیں ایڈوائزر کہوں گا کیونکہ وہ الیکٹڈ بندہ نہیں ہیں تو منسٹر تو وہ نہیں ہوں گے لیکن وہ ایڈوائزر ہوں گے فائننس کے لیے ابھی دیکھنا یہ ہے کہ مطلب ایک بڑی فوج ہے ہمارے کیابنٹ کی تقریبا 45-46 منسٹرز ہیں اور کچھ فیڈل منسٹرز بنائے ہوئے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کرتے ہیں کہ ابھی ساتھ یا آٹھ مہینے ہوئے ہیں اور یہی بات شاید ان کو میاں صاحب بھی کہتے تھے کہ بھائی یہ حکومت چلانا کوئی مزاق نہیں ہے یہ کوئی پولوں کا سہج نہیں ہے بلکہ یہ کانٹو کا جسے کہتے ہیں کہ وہ بیٹ ہے اس کے اوپر بیٹنا لیٹنا بہت مشکل کام ہوتا اور پاکستان جیسے ملک کو چلانا مطلب کوئی جسے اگلے چھ مہینے یا سات مہینے وہ کیسے گزارتے ہیں کیوں کہ مسائل تو ہیں اور مسائل کو سارٹ آؤٹ کرنا ہے نہ کہ صرف باتیں کرنی ہے اور کبھی ایک کے گریبان کو پکڑنا ہے کبھی دوسرے کے گریبان کو پکڑنا ہے اور صرف ایک آواز لگانی ہے کہ کرپشن کرپشن اور کرپشن میں بالکل انکار نہیں کرتا کہ کرپشن ہے پاکستان میں اور پچھلے حکومتوں میں بہت سارے لوگوں نے کرپشن کیا بھی ہوگا کرتے بھی ہیں اور اس حکومت میں بھی کرتے ہیں یہ نہیں ہے کہ اس حکومت میں کرپشن نہیں ہوگی یا نہیں ہو سکتی صرف بات یہ ہے کہ آپ ایک جسے کہتے ہیں کہ ٹریک میں پچھلے ویڈیوز میں بھی یہی بات کرتا رہا ہوں کہ ایک ٹریک کے اوپر آپ ملک کو لے آئیں مسئلے مسائل دنیا کے ہر ملک میں ہوتے ہیں یہ پاکستان صرف کوئی پہلا ملک نہیں ہے جہاں پہ پرابلمز ہیں ہر ملک میں ہوتے ہیں اور ساؤت ایشیا میں تو بہت سارے مسائل ہیں لیکن ایک ٹریک ایک ڈائریکشن کی ضرورت ہے ہمیں اگر اس کے اوپر ہم لوگ آ گئے تو میرے خیال میں ہم شاید پھر منزل کی طرف آہستہ آہستہ صحیح لیکن ہم اپنے جو ڈسٹینیشن ہیں ہماری اس کے اوپر ہم پہنچ سکتے ہیں